یر آنر میں صرف یہ کہوں گا ان تمام باتوں کا بلادکار سے کیا تعلق ہے انہی باتوں کا تعلق ہے یر آنر میں بھی ثابت کیے دیتا ہم تشریف اکھئے نا یہ ان کے کریڈٹ کارڈز کے سٹیٹمنٹز کی زیراکس کوپی ہے یہ ان کے موبائل فونز کے بلز ہیں اور یہ چیمبور میں پندرہ منزلہ عمارت ہے اس میں انہوں نے تین سال پہلے پانچ بیڈروم ہال کا فلیٹ خریدا تھا یہ اس کے ڈاکومنٹز ہیں ذرا یہ ججز صاحبوں کو دی دیجئے اور ان کا یہ قیمتی لباس یہ جوالری یہ پرسنلز یہ مہنگے پرفیومز یہ وہ سب جو انہوں نے آمدنی بتائی دی اس سے میل نہیں کھاتے ہیں تو سبینا بیگم یہ کس دھندے کا پیسہ ہے آپ نے تو اپنے بیان میں کہا تھا کہ آپ کا گھر کرائے کا ہے گھر میں فون تک نہیں ہے مگر یہاں تو سب معاملہ الٹا ہے بہت خوب بہت خوب آپ نے تو صرف پانچ منٹ میں ہی آپ نے موقع کو بے قصور ثابت کر دیا ہے میں سمجھ نہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں بلکل آپ کی طرح میں بھی نہیں سمجھ پایا کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ آپ نے سبینا بیگم کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ سچ ہے لیکن ان تمام باتوں کا اس برادکار کے کیسے کیا تعلق ہے کیا لینا دینا ہے یا سب بشنوئی ان سب باتوں کا اس کیسے کیا ساروکار تعلق ہے یور آنر دنیا میں کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو وہاں پر نہ کوئی ڈیفنس لایر موجود ہوتا ہے نہ پبلک پروسیکوٹر موجود ہوتا ہے نہ کوئی جج موجود ہوتا ہے ہم وکیل لوگ اپنی جرہ کے ذریعے اس ملزم یا گوا کا کریکٹر اسٹیبلش کرتے ہیں میں بھی آج اس عورت کا کریکٹر آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں اس عورت نے اپنے پہلی شادی کی بات اپنے دوسرے شہر کو نہیں بتائی میں نے اسے تین سوالات پوچھے اتنے دو کی جواب جھوٹ دیئے اس کا مطلب یہ عورت دو تہائی جھوٹی ہے جب کوئی مرد بگڑتا ہے تو سماج کا صرف ایک فرد بگڑتا ہے لیکن جب کوئی عورت بگڑتی ہے تو پورا سماج بگڑ جاتا ہے کیونکہ عورتوں کو بھگوان نے نسلوں کا آمانتدار بنایا ہے جب عورت بگڑتی ہے تو نسلیں بگڑ جاتی ہیں اور یہ یہ بھی ایک بگڑی بھی عورت ہے اس نے اپنے پہلے شہر سے طلاق لیے بغیر دوسری شادی کی جس کی اجازت نہ دنیا کا قانون دیتا ہے نہ مذہب دیتا ہے نہ سماج دیتا ہے ساگر حسین نے بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کیا یا نہیں کیا وہ میں نہیں جانتا لیکن اتنا جانتا ہوں کہ یہ عورت پچھلے بیس سال سے لگاتار ساگر حسین کے ساتھ بلاتکار کر رہی ہے آپ بھی ہم ہی کو سزا دلوانا چاہتے ہیں وکیل صاحب ہم گریب ہیں اور گریب ہونا ہی اس دنیا کی سب سے بڑی مجھپوری اور لاچاری بھی ہے آپ ہماری حالت نہیں جانتے کیا ساگر حسین نے اپنے سوٹیلی بیٹ ساہیتا کے ساتھ بھی پلکار کیا تھا یورانر اس کا مطلب ہوا کہ ساہر حسین پر تین بیٹیوں کے نہیں چار چار بیٹیوں کی بلاتکار کا مقدمہ چلانا چاہیے ساہیرا واجد اے کو بھی اس مقدم میں شامل کر لینے نہیں اس کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوا تھا کیوں جو نہیں کیا وہ تو اس کی سوٹیلی بیٹی تھی اب اسی اسے تی پوچھ لیتے ہیں اس میں تو اس پر حیوانیاں چوار نہیں تھی یورانر وہ چار ہو تین ہو یا ایک ہو بلاتکار تو بلاتکاری ہے ریپ اسے ریپ اور اس کی سزا اس مسلم کو بلنی ہی چاہیے اچھا پوائنٹ ہے کوپ بگڑائے ڈیفینس نے آپ کو بلاتکار کے بارے میں پہلی بار کا پتہ چلا پہلے دن ہی آٹھ سال پہلے جب رات میں میری آنگ کھولی کیا ہوا نہیں وہ کچھ نہیں سوچ آنڈ 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 what have you done? ابو! 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 حسن! کہ کو مار رہے ہوں! میں نے کیا کیا ہے? وہ مرے پاس آفت میں نہیں آتی ہے پیسے لیتی ہے, رکڑا لیتی ہے اور جتنے پیسے میں اس کو دیتا ہوں اتنے پیسے میں کئی بھی چاہ کر سو سکتا ہوں سو بھڑھوے یہاں پہ سرما ہیا سب تاک پر اٹھتی جانے ہوا کیا ہے اس سے پوچھے رکشا والے ساتھ کیا گا رہی تھی کیا کر رہی تھی کیا کر رہی تھی رکشا والے سے پیار کرتی ہے بانو یہی گاڑی والے یہ رکشا والے یہ تم جیسے زوری مولے کی گھری جائے گی آرے بانو کے لیے میں نے خود وہ رکشا والے کو چنا ہے خود کا رکشا ہے کھولی ہے جوون ہو گئی ہے یہ تم تو نہ ان کو کھانا دے پائے نہ ان کا بدن ڈھک سکے فکاریوں کو گیرتمند کا ڈھومنی کرنا چاہیے ہستے ہیں لوگ مساک اڑاتے ہیں چل بانو بانو کے ساتھ ساگر اسے انہیں نہیں رکشا ڈرائیور جعفر نے مو کالا کیا تھا یہ موہ مردو تو میری بچی کو کبر میں بھی سونے نہیں دے گا آرے اب تو مر چکی ہے بخش دو سے بخش دو میری مری ہوئی بچی پر کیا کیا عرضامت لگا رہے ہیں کیا کیا عرضامت آرے یہ زمین کیوں نہیں پٹتی یہ آسمان کیوں نہیں گر پڑتا یا اللہ تو اسے اٹھا کیوں نہیں لیتا تاکہ باپ کٹے فکیر صاحب آپ بھی آپ بھی اس کی کرتو تو اپیں برامر کے شریک ہوتے جا رہے ہیں آپ میرے صرف سوالات کا جواب دیجئے من گھڑت باتوں کا میں کیا چواب دوں یہ بھی من گھڑت بات ہوگی کہ چار سال پہلے آپ کی بیٹی بنو اسی جعفر کے ساتھ گھر سے ساٹھ ہزدہ رو بے لے کر بھاگی تھی نہیں انسپیکٹر صاحب میری بیٹی ایسی نہیں ہے اس کمینے نے میری بیٹی کو بھیکا ہوگا اور یہ ہی اس کو بھگا کے لے گیا اس کو کڑی سے کڑی سدا دیجئے اور اس کو ابھی بند کیجئے انسپیکٹر صاحب ساگر حسین تیری لڑکی نے جو کیا ہے نا اس کی سزا تو اس کو ملے گی پر تو سمجھتا کیوں نہیں ہے اگر اس کے بارے میں تیرے سماج میں لوگوں کو پتا چلے گا تو تیری اور تیری بیٹی کی کتنی بدنامی ہوئی گی ارے کون تھامے گا اس کا ہاتھ بہتر یہی ہے کہ اس معاملے کو یہی رفا تفا کر دو اور سنو یہ تمہاری لڑکی ساٹھ ہزار روپے لے کر بھاگی تھی نا اس میں سے بارہ ہزار اس نے خرچ کر دیے ہیں اور یہ آٹالیس ہزار ہم نے ریکاور کر لیا سمجھے نہیں 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 مجھے پیسہ نہیں چاہے آپ ہماری ریپورٹ کیے اس کو ابھی پھند کیجئے اسے مار مار کے توڑ ڈالیا ساہب ارے آمرے ساہب سمجھاؤ اس کو تم پاگل ہو گیا ارے اپنی بیٹی کی بات ہے لوگوں کو پتا چلے گا کہ تمہاری بیٹی رکشے والے کے ساتھ بھاگ گئی تو سڑک پر سر اٹھا کر چلی پاؤ گے تم انسپیکٹر ساہب ہمیں کوئی کمپلین نہیں کرنی بیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس ہاتھ بھی چلی گئی تو ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے نہیں کرنا اے تمہاری بی بی ایک دم برابر بول رہی ہے ساگر اسے نہیں دارا یہ ادھر سائن کرو اپنا پیسہ اٹھاؤ اور اپنی لڑکی کو لے کر چلے جاؤ اب تو یہ منگڑت بات رہی نہیں اور یہ رسید اس بات کا ثبوت ہے کہ بانو پیسہ لے کر جعفر کے ساتھ ہی بھاگی تھی پولیس میں کیس بھی ہوا تھا انہوں نے کمپلینڈ بھی لکھوائی تھی اب تو بانو مر چکی ہے میں اس کی مٹی خراب نہیں کرنا چاہتی آرے وہ جہا ہے انچھی جگہ ہے ہم بھوک رہے ہیں میں اسے رسوان نہیں کرنا چاہتی آرے آپ خود کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ گھر سے کیوں بھاگی ہوگی یہ ہی بات تو ہماری سوچ میں نہیں آرہی ہے کہ وہ گھر سے بھاگی کیوں تھی اس ہی حرامی باپ کی وجہ سے اس میں ہی بانو کو یہ انتہائی قطب اٹھانے پر مجبور کیا تھا شادی نہیں کرواتا تھا کیونکہ خود کی استعمال میں لہ رہا تھا آرے وہ بیچاری بھاگتے نہیں تو کیا کرتی ایک بات بتائی سبینہ بیگم جب آپ نے پولیس میں کمپلینڈ لکھوائی تھی تو یہ بھی لکھوان دیا تھا کہ یہ ہرامی باپ کے گندے کرتوتوں سے تنگ آ کر بانو گھر سے بھاگ گئی تھی مسٹر وشنائی سبینہ بیگم ایک سیدھی سادھی ہاؤس وائف ہے آپ کی طرح وکیل نہیں ہے جو قانون کی باریکیوں کا سمجھ سکیں انہوں نے اپنے بیان میں ساگر حسین کے بلادکار کا ذکر نہ کر کے بہت بھاری غلطی کی ہے but you understand کہ آج بھی یہ وہی جرم ہے جو ہوتا زیادہ ہے لیکن اس کی ریپورٹنگ بہت کم کی جاتی ہے کبھی خاندان کی عزت بچانے کی وجہ سے کبھی ڈر کی وجہ سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ in this particular case the rape has not taken place the rape has taken place اور جرم کی سنگینی اپنی جگہ موجود ہے اس لیے میری آپ سے انتجا ہے آپ سے انتجا ہے جاہ پوہ انڈیون